اسلام علیکم دوستو میں ہوں دانشہ حمید اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک نئی مشین کے بارے میں جو کہ بیج لگانے والی مشین ہے آپ اس کو اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ کلر کی ہے اس میں اس کی تھوڑی سی سپیسفکیشن اور مشین کو دیکھنے کے بعد ہم اس کی ویڈیو کی طرف چلیں گے کہ یہ کیسے بیج لگاتی ہے مثال کے طور پر مکعی کا بیج ایک ایک دانہ الگ لگ لگایا جاتا ہے تو یہ کیسے لگاتی ہے تو یہ اس کو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے تو بات کی جاتی ہے اس مشین کے بارے میں یہ دیکھیں یہ اس کا باکس بنا ہوئے اس جگہ ہم نے اوپر سے یہاں سے اس میں بیج ڈالنا ہے اس میں یہ بیج سے اس کو بھر دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں سے ہاتھوں سے اس کو پکڑ لیں گے پکڑنے کے بعد یہ دیکھیں یہ بیج اس جگہ آ جاتا ہے اس کے اندر سپرنگ سسٹم نصب ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ نیچے اس کا نیل ہے اس کو نیچے کر دیئے یہاں سے بیج نے زمین پر لگنا ہے اس نے زمین کو یہاں سے اس کا مو کھولنا بھی ہے اور بیج کو نیچے لگا دینا ہے یہ اس کی تھوڑی سی ایجسٹمنٹ ہے بیج آپ کتنا نیچے لگانا چاہ رہے ہیں اس کو ایجسٹمنٹ کر سکتے ہیں ایک بیج سے دوسرے بیج کا جو فاصلہ ہے وہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ رکھ بھی سکتے ہیں اس لیول سکیل ساتھ دیا ہوا ہے تو کیسے بیج لگاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف فرنکس کی یہ ڈائیاں مجود ہیں اس کے اندر یہ ڈائی چلتی ہے ایک ٹائم پر ایک بیج لگانا چاہ رہے ہیں وہ بھی لگ جائے گا ایک ٹائم پر دو بیج لگانا چاہتے ہیں وہ بھی لگ جائیں گے ایک ٹائم پر اگر تین بیج لگانا چاہتے ہیں وہ بھی لگ جائیں گے کیسے لگیں گے وہ یہاں پر یہ ڈائی دی گئی ہے اس ڈائی کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا گھر آپ کو کھول کے دکھاؤں یہ دیکھیں اس طرح کھول جاتا ہے یہ ڈائی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس ڈائی کو نکالنے کیا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرف اس کا لاک دیا ہوئی پیشی طرف اس لاک کو دباتے ہوئے ہم اس ڈائی کو باہر نکالتے ہیں ابھی میں ڈائی تو نہیں نکال رہا لیکن اس کو یہ بلکل آسان ہے ڈائی اس کی نکالنا یہ لاک دیا ہوئی ہے اس لاک کو پیچھے ایک طرف کرتے ہیں ایک طرف کرتے ہوئے اس ڈائی کو باہر نکال دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ڈائی باہر آ چکی ہے تو یہ ڈائی اس کے اندر لگی ہوتی ہے تو ڈائی کی مدد سے ہی ایک ایک بیج ایک ٹائم پر لگاتی ہے تو اس کی ہم پریکٹیکل ویڈیو کی طرف چلتے ہیں لینجی دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بیج ایک ٹائم پر لگایا جاتا ہے یہ تھوڑا سا ازمائشی طور پر ذرا سلو چلائی گئی ہے اگر ایک مندہ تھوڑا سا پانچ دس میٹ اس مشین کو چلا لیتا تو وہ کافی زیادہ ٹرین ہو جائے گئے یہ دیکھیں بیج ایک لگایا گیا ہے اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ بیج اوپر سے کور کیوں نہیں کیا گیا کور اس لئے نہیں کیا گیا کہ آپ کو دکھا سکیں کہ ہر ایک سراخ میں ایک بیج ہی لگایا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ اسٹم گیلے میں لگایا ہے اگر آپ سوکے یعنی سوکی زمین پر اس کو لگاتے ہیں تو یہ ایک ٹائم پر ایک بیج ہی لگائے گی اور بہت ہی ایفیشنٹ ورکنگ ہے ہاتھ سے لگانے سے بیٹھ کے تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کر دیجئے گا کوئی بات نہ سمجھ لگی ہو تو کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ